بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے لئے ان کے اندر بھی چیزیں ڈال کر رکھ لوں اور میں نے اپنا جو سپائس باکس تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ میں نے کیا جگاڑ کیا وہ حراب ہو رہا تھا تو میں نے اس کو نئے تلکے سے ارینج کر لیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو گیا ابھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں تو بس رمضان کے لئے یہ مسالے وغیرہ بھی ارینج کر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو سہری ہو یا افتاری ہو چیزیں تو بنانی ہی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے سب سے پہلے مسالہ وہ الگ کر دیا ہے اور یہ جو مسالہ ہے یہ بریانی مسالہ تھا تو بلکل دھورا سا میں نے لیا تھا تقریباً ایک چھٹانگ کے برابر کیونکہ میں نے بھی اس منڈی کے اس جگہ کے اس بزار کے مسالے پہلے ٹرائے نہیں کیے ہوئے تو اس وجہ سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا تو میں نے بہت زیادہ نہیں لیا تو ایک یہ لے لیا تھا اور دوسرا جو ہے یہ میں نے گول پٹنا مرچے لی تھی جو گول بل ثابت مرچ ہوتی ہے یہ میرے پاس ملکل ختم ہوئی تھی تو مجھے اس کی ضرورت تھی تو میں نے کچھ یہ لے لی تھی اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے تیسرا والا جار میں نے ان کو دھوک کر کلمہ پڑھ کے پاک کر لیا تھا ہمارے یہاں جو بھی نئی چپورتن استعمال کرتے ہیں اسے کلمہ پڑھ کے پاک کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی طرف ایسا ہوتا ہے کیا نہیں اور یہ کریں یہ ایک اچھی چیز ہے آپ دیکھیں یہ بہت مزیدار سی چیز ہے یہ ہے پکورا مسالہ یہ بنا بنا ہے پکورا مسالہ ہے تو میں نے پکورا مکس کے رسپی بھی آپ سے شیئر کر رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی پکورا مسالہ بھی میں نے جار میں ڈال دیا ہے اور یہ اگلا جار ہے تو اس کے اندر بھی میں مسالہ ڈال رہی ہوں اور ایک میں نے مسالہ اور لیا تھا ان سے تو ڈیفرن ڈیفرن طرح کے مسالے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا پہلے میں ٹرائے کرتی ہوں تھوڑے تھوڑے لے کر پھر میں دیکھوں گی کہ کیسا رہتا ہے پکورا مکس میں میں اپنے ہی مسالے ڈالوں گی لیکن کبھی اگر پکورے بنانے کے لیے مجھے ضرورت ہوئی اور مطلب کچھ نہ آویلیبل ہوا تو یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہ جو آپ دیکھیں بلکہ یہ ثابت یہ پکورا مسالہ ہے جو پہلے میں نے ایڈ کیا ہے وہ چکن کرائی مسالہ تھا ہاں وہ چکن کرائی مسالہ تھا اور یہ پکورا مسالہ تھا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اناردانہ اور دھنیا جو ہے وہ بھڑا موٹا موٹا ڈالا ہوا ہے اچھا یہ تو بزار کا ہے میں انشاءاللہ آپ سے اپنی رسپی بھی شیئر کروں گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسٹائب ضرور کیجئے گا اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارہ مسالے بنا کے سالن مسالہ بنا کے دے رہے تھے تو یہ میں نے لے لیا یہ کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کے لئے اس نے بہت مسالے ڈالے تھے تو ویسے میں یہ مسالے بھی ڈیوز نہیں کرتی لیکن ڈیوز کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں آپ کو اس کی کلرز ہی اندازہ ہو رہا ہوگا تو کافی ہے مجھے لگا تھا کہ یہ پورا آ جائے گا کیونکہ باقی سارے مسالے جیتے وہ کم کم تھے تو مجھے لگا یہ بھی پورا آ جائے گا لیکن ہیری ایک پاوک ایک ہے پتہ نہیں کتنا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو جیتا وہ بنا کے ایک فیکٹ دیتے تھے انہوں نے مجھے دے دیا تھا اس کو بھی میں مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالیں مل کر جب جان ہو جائے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ مکس ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے مسالہ ریڈی ہو گیا تو اس طریقے سے یہ ہو گئی ہیں چیزیں ریڈی تو بس اب ان کو رکھتی ہوں اور آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھا میرا سٹینلیس ٹیل کا مسالہ باکس اور یہ میں نے کافی مرتبہ یوز کیا اچھا لیکن میں نے یہ دراز سے آرڈر کیے تھے لیکن جب بھی میں نے یہ کیا تو یہ پانچھے میری ساتھا چلتے ہی نہیں ہیں یا تو اس کا جو سٹینلیس ٹیل کا باکس ہے اس کی پتری اکھڑ جاتی ہے اور جو میرے پاس پہلے تھا جب میں بلوچیسان میں تھی تو میرا فرچ سے ریچے کی رہا تھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے تو سٹینلیس ٹیل کا ہم جب سٹینلیس ٹیل جیسٹر کی چیزیں لیتا ہے ہمیں لگتا ہے ڈیوریبل ہوتی ہے اب میں انشاءاللہ انڈین مسالہ باکس موگ ہوں گی جو مطلب جو ایسا جس کی جس کی کالٹی بہت اچھی ہو پیشک وہ تھوڑا سا ایکسپنسی ہو حالانکہ یہ بھی مجھے فیفٹین ہنڈرڈ کا ملا تھا لیکن ہیر اینی ہاؤ اور سپونز بنے اس کے الگ سے لیے تھے یہ صرف ایک سپون دیتے ہیں تو اب میں کیا کرنا لگی ہوں ایک جگار آپ دیکھئے گا وہ کیا ہے یہ سارے مسالیں میں نکال کے ان جارز کو اچھی طریقے سے دھونگی دھونے کے بعد میں اس کو واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد ان کو سکھائیں گے اور پھر دیکھئے گا کیا کرتے ہوں تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور جو لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں جن کے ڈبے حراب ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو بہت سستا بھی پڑے گا کام بھی آئے گا اور اچھا بھی لے گا اور ڈھکن تو اس کا ٹھیک تھا لیکن ڈبہ بہت زیادہ حراب ہوا گا تھا تو یہ بند کرنے میں بھی بہت پابلم کر رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو اب اس کو جو ہے میں سارے مسالے جو جو گئے گئے اس کو تو میں رسکارٹ کر دوں گی اور ان کو میں الگ جگہ پر نکال دوں گی کیونکہ ہم نے زیادہ تو کوئی چیز نہیں کرنی آج کل تو اتنی مہنگی ہوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمارے ملک کی ہیئر کرے لوگوں کی ہیئر کرے رمضان بھی آنے والا ہے تو سب کے لئے جو ہے وہ اچھا اچھا ہی ہو سب کچھ اور سب کی جو پریشانیاں ہیں جو پرابلمز ہیں وہ سولف ہو جائے دور ہو جائے آمین سم آمین تو جی یہ دیکھیں بس سب یہ اس کو رکھتے اور ہم اپنے پروسس کو آگے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ساڑے جو اندر والے باکس تھے یہ تو بلکو ٹھیک رہے ہیں جو باکس تھے جو کپس تھے ان کو اچھا درے سے دھو لیا اور جو باقی ڈبا تھا اس کا ڈکان میں نے رکھ لیا کسی چیز کو کور کرنے کے لئے لیکن جو نیچے والا اس کا باٹم والا پین جو ٹوٹ گیا تھا اس کو میں نے پھینک دیا اب میں اس کو ٹیشو سے ڈرائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے مسالے بھی پٹ کرنے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے لئے ویڈو بھی بنانی تھی میں نے اس میں نیچھرل ڈرائے بھی نہیں دیا میں نے کہا چل کو اегда کرتی میں اس کو ٹیشو سے پھینکان کرلیا کو اچھے طریقے سے کھالیا یہ چاہ سے بھی ڈرائے ہی تھی یہ دیکھیں یہ نمی نہیں کرلیا میں نے ذات Love ڈرائے کر لیا یہ چل کھل نیاہ لگ رہی جو chiro از پہ geworden کیونکہ سٹیللے سٹیل ہے پہ تم ڈ 근�بین نہیں کرتا تو اس طریقے سے میں نے اس کو کلین کر لیا ہے پر باقی سارے بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کلین کر لیں گے ساف کر لیں گے اور ساف کرنے کے بعد ہم میں آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم نے صدت کیا کرنا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے کر لیا کریں بار 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 چیزیں نہیں لی جاتی بہت بینگائی ہو گئی ہے بہت دیکھ پھل کر چلنا پڑتا ہے چیزوں کو تو اب اس طریقے سے ون بائی ون میں سارے ساف کر لوں گی اور ساف کرنے کے بعد کہ میں نے اسے کیسے ارنج کیا ہے اچھا جی تو اب آپ دیکھئے میں نے لیا ہے یہ پلاسٹک کا ڈبا اس پلاسٹک کے ڈبے کے اندر پلاسٹک کے ہی لگے ہوئے تھے مسالہ بکس ہوگا آپ کو پتا ہے نورملی پلاسٹک کا مسالہ بکس ہوتا ہے یہ وہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کا یہ ڈبا لے لیا ہے اس کے جو جارس تھے وہ میں نے نکال کے سائٹ پہ کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس ڈبے کے اندر دیکھیں میں ون بائی ون مسالہ سیٹ کر رہی ہوں سٹیل کے جو میرے پاس تھے ٹھیک ہے ایک تو اس کا مسائلہ سٹینلیس ٹیل کے اندر رہ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک کے ائر ٹائٹ باکس میں بھی رکھتیا جسری چیز یہ تھی کہ جو سٹیل کے ڈبے ہوتا ہے بہت وزنی ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ اٹھانے میں رکھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے پلاسٹک کے ڈبے بہت آسان ہے کیری کرنا اور آپس کی بات ہے پلاسٹک کے زیادہ پیاری بھی لگ رہے ہوتے ہیں ان میں جو کلر فل کلر فل ہوتے ہیں بہت کیوٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشا اللہ میرا مسائلہ ڈبا جو ہے وہ رمضان کے لیے ریٹی ہو گیا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے سارے مسائلے میں اپنے جو نارمل جوز کے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیئے ہیں جو مطلب بیسیک بیسیک ہوتے ہیں اور یہ اس کا پیارا سا لڈ ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں تو اسے ڈیزائننگ والا میں نے لے لیا تھا تو یہ میرا جگار تھا مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا ہوں تو میری ویڈیو پر نائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویلوگ میں اللہ پک آپ کا ہمارا ہم سب کا حمی و ناصر ہو تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ